ام کے دشمنوں کا ایک بار پھر لاہور پر وارداتہ دربار لاہور دھماکے میں ملتان کے تین رہاشی افراد بھی شہید ہوئے محمد رفیق اسکارٹ سالہ بیٹا احمد اور کزن مشتاک احمد ویہاری روٹ کے رہاشی تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ام کے دشمنوں کا ایک بار پھر لاہور پر وارداتہ دربار لاہور دھماکے میں ملتان کے بھی تین رہاشی افراد شہید ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے فیصل جہاں سے یہ فیصل بتائیے گا یہ بالکل ملتان ویہاری روڈ پر واقع بستی جھنڈے والی میں اس وقت ہم جب موجود ہیں جہاں پر کے لوائکین موجود ہیں مشتاق احمد جو کہ اس بلاسٹ میں شہید ہوئے اس کے علاوہ محمد رفیق اور ان کا آٹھ سالہ بیٹا احمد رفیق جو ہے وہ اس دماغے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور اس وقت جہاں پر ان کے گھر پر ہم موجود ہیں جہاں پر کے اہل خانہ غم سے نڈال ہیں تو دوسری جانب جو اہل علاقہ ہیں وہ ان سے غم بانٹنے کے لیے اس وقت جہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کے گھر کے تینوں افراد تھے ان میں سے دو افراد مشتاق احمد اور رفیق جو ہیں وہ مزدوری کی تلاش میں مزدوری کے سلسلے میں جو ہیں وہ لاہور گئے اور اس کے بعد ابھی تک واپس نہیں آئے جبکہ دوسری جانب جو ان کا بیٹا تھا وہ اس کو بہت شوق تھا احمد کو کہ وہ جائے لاہور میں اپنے چچا کے گھر میں رہے اور وہاں پر جائے اور لاہور دیکھے لیکن ابھی اس کی واپسی ظاہری بات ہے کہ وہ صبح ان کو لائے جائے گا اور صبح ان کی امید ہے کہ فجر کی اوقات میں یہاں پر وہ ان کو لائے جائے گا اہلِ علاقہ جو ہیں وہ وڑی تعداد میں ان کے گھر پر یہاں پر اکٹے ہو چکے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں مشتاق احمد جنہوں نے پانچ اپنے بچے جو ہیں وہ دنیا میں چھوڑے ہیں جبکہ رفیق کے جو دو بچے دنیا میں باقی رہ گئے وہ دونوں ہی گنگے اور بہرے ہیں لیکن ہم اس تک مشتاق احمد سے بات کرتے ہیں مشتاق احمد کے جو صاحب زیادے جو شہید ہوئے ہیں آجون کے صاحب زیادے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں بتائیے گا آپ کے ابو جو ہیں وہ کس سلسلے میں لاہور گئے تھے ہم بہت غریب ہیں مجھے پڑھائی کرنے کا بہت شونگ ہے تو ہمارا گھر کا سرکر نہیں چل سکتا تھا تو اس لئے ابو لاہور گئے ہیں کام کے لئے مزدوری کے لئے تو رات کو یہاں سے گئے ہیں تو صوبہ ہمیں نو دس بجے یہ پتہ لگے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے دماغے میں تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں ایک بہن چار بھائی ہیں جی ایک بہن اور چار بھائی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پڑھنے کا بہت شوک ہے تعلیم کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھی سچا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے والد جو ہیں وہ اس لئے لاہور گئے تاکہ کما سکیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں لیکن اب وہ نہیں واپس آئیں گے ان کو اس چیز کا غم ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے اس وقت ہمارے صرف مشتاق کے والد بھی موجود ہیں جہاں بھی آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام توڑے کتنے بچے ہیں مشتاق مشتاق ہوں اندھے بارے کیا آپ تو آجی سوچیں کیسا ہے توڑا بیٹا کتنا اچھا آئی توڑے نہ لگو اچھا بچہ اچھا بچہ آئی وہ مزدوری کرنگی آئی جہاں وڑا پتر آئی مزدوری بچہ گی آئی مزدوری بچہ گی آئی جہاں جہاں جی بلکل کہہ رہے ہیں کہ جی میرا وہ بڑا بیٹا تھا اور وہ مزدوری کے لیے جو ہے وہ لاہور گیا لیکن اب وہ واپس نہیں آئے گا ظاہری بات ہے کہ جو اہل خانہ ہیں جو تمام افراد ہیں گھر کے وہ غم سے نہیں ڈالیں لیکن دوسری جانب جو اس بستی کے تمام طرح لوگ ہیں وہ ان کے پاس اس وقت یہاں پر اکٹے ہو چکے ہیں اور ان کے غم میں ان کے غم کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں